پارلیمنٹ کے ہاتھے سے گرفتاریاں پی ٹی آئی کا قومی اسیملی میں شدید احتجاج علی محمد خان خواجہ آسف و رانہ تنویر میں گرمہ گرمی سپیکر آیاز سادے کا نوٹیس پروڈکشن آرڈر جاری آئی جی اسلام آباد پر اظہار برہمی ارکان کی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے گرفتاری پر وضاحت مانگ لی کہا پارلیمنٹ لوجز اور ہاؤس سے گرفتاریاں ناقابل قبول اراکین کی تزہیق اور تزلیل برداشت نہیں کوئی ملوث ہوا تو اس پر ایف آئی آر کٹواؤں گا سپیکر نے اعلیٰ تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی آزم نظیر تارہ نے کہا ایوان کا مسئلہ ہے کوئی پیچھے نہیں ہوگا جہاں زیادتی ہوئی غلطی مانیں گے درست بھی کریں گے سپیکر کی چیمبر میں تمام جماعتوں کی نمائندوں کے ساتھ بیٹھک آئندہ کے لائے عمل پر مشاورت سی سی ٹی وی فوٹیج تا جائزہ آپ پنجاب آئیں سندھ آئیں بینڈ باجے کے ساتھ آئیں یا اس کے بغیر ظلفوں سے پکڑ کر لٹائیں گے فیصل واتک کا علی امین گندہ پور کو چیلنج آج مریم نواز کی بات ہوئی کل ہماری ماں بہن کی ہوگی ملک توڑنے کی بات کریں گے تو آپ کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے سینٹ میں دھوا دار خطاب کہا جیل توڑنے کی بات کی اب بانی کی جان کی حفاظت بھی علی امین کے ذمہ داری ہے آپ فوٹ سے بات کرنے کے لیے مرے جا رہے ہیں اندر خانے لیٹے ہوئے ہیں مافیاں مانگتے ہیں ارشد شریف سے متعلق فیض حمید سمیت ساری پی ٹی آئی کو پتا تھا اپوزیشن کا شور شرابہ نازیبہ الفاظ کے استعمال پر سینٹر فلکناس کے رکنیت دو دن کے لیے موطل شیئرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر مقدمے سے ڈسچارج پولس نے رہا کر دیا میڈیا سے گفتگو میں کہا نقاب پوش افراد نے دس سیمن نے اس کو گرفتار کیا سپیکر قومی اسیملی سارے معاملے کے انکوائری کرائیں مافی صرف صحافیوں کی دلازاری پر مانگی تھی گرفتار پی ٹی آئی رہنماؤں کی عدالت پیشید شعب شاہین شیرف ظلم اروت سمیت نو رہنماؤں کا آٹھ روزہ جسمانی نمان منظور پی ٹی آئی کی مرتضی قیادت کے خلاف مزید پانچ پر چکڑ گئے تعداد چھے ہو گئی پانچ میں علیہ ونگنڈا پر سمیت پی ٹی آئی قیادت نامزد علی امین نے جن کے خلاف بڑھ کے لگائیں معافی تلافی کے لیے ان کے پاس گئے پروگرام ریڈ لائن ویڈ تلت میں گفتگو کرتے ہوئے رانہ سنولا نے کہا وزیر علیہ کے پی کو کوئی پشاور سے اٹھا کر نہیں لائے تھا خود اپنی گاڑیوں میں عملے سمیت وہاں گئے تھے سلمان اکرم راجہ پروگرام ندیم ملک لائف میں بولے کہ علی امین گنڈا پور کو کسی نے اغوا یا محبوس نہیں کیا ایک حکومتی ادارے نے امن و امان کی صورتحال پر گفتگو کے لیے مدو کیا تھا ان سے کوئی ناروہ سلوک نہیں ہوا چیف جسٹس کے ساتھ آف دی ریکارڈ گفتگو کو غلط انداز میں رپورٹ کیا گیا وزیر قانون نے چیف جسٹس سے کبھی نیجی ملاقات نہیں کی وزیر قانون نے بتایا تھا چیف جسٹس کی مدد تین سال کرنے پر غور کیا جا رہا ہے چیف جسٹس نے جواب دیا توسی کسی ایک فرد کے لیے ہے تو قابل قبول نہیں نئے عدالتی سال پر چیف جسٹس کی گفتگو کے حوالے سے سپریم کورٹ کا وضاحتی علامیہ جاری پارلیمنٹ پر دھاوہ بولنے والوں پر آرٹیکل چھائے لگایا جائے علی محمد خان کا مطالبہ کہا نقاب پوش ارکی نے پارلیمنٹ کو اٹھا کر لے گئے پارلیمنٹ پر دھاوہ جمہوریت کا نو مئی ہے جمہوریت اور آئین پر حملہ کیا کیا محمود خانہ چکزائی نے کہا جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں کسی کو بھی غیر جمہوری اقدام کی اجازت نہیں دیں گے جب کہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں تو رد عمل کیا ہوگا وزیراعلا کی ڈیڈ لائن کے دو دن گزر گئے تیرہ باقی ہیں آئیں اپنے لیڈر کو چھڑائیں ہم اٹھک پل پر انتظار کریں گے خواجہ آصف کا چیلنج کہا وزیراعلا وفاق کو للکار رہا تھا غواتین کے خلاف نازبہ گفتگو کی یہ کہاں کا آئین ہے کہ فوج سے ہی بات کرنی ہے یہ رنگ بازی نہیں چلے گی رانہ تنویر نے علی محمد خان کو بڑا ڈرامے باز قرار دے دیا کہا جتنا آج چیخیں بانی کو سمجھایا ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے نو ستمبر ملکی تاریخ کا سیاہ دن نقاب پوش کئی رہنماؤں کو ساتھ لے گئے قومی اسمبلی 25 کرون لوگوں کا گھر پارلیمنٹ پر دھاوا قابل مزمت ہے جلسہ روکنے کے لیے ہر طرح کے ہتکندے استعمال کیے گئے عمر ایوک کی تنقید اصف کیسر نے کہا ان حربوں سے ڈڑنے والے نہیں جلد آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کریں گے جلسے بھی کریں گے احتجاج بھی ہوگا حکومت کے دن گنے جا چکے سند اسمبلی میں بھی وزیرالہ خیب فختنخا کے بیانگتی گونج مزمتی قرارداد منظور الیکشن کمیشن سے کارروائی کا مطالبہ زیال انجار نے کہا عورتوں کی عزت نہ کرنے والے کو وزیرالہ کے منصب پر نہیں ہونا چاہیے شرجیل میمن نے کہا قصور علی امین کا نہیں ان کو ٹریننگ دینے والے کا ہے سیاسی مخالفت کو دشمنی میں بدلنے کے رجحان نے پاکستان کو نقصان پہنچایا نالائکوں نے شہباز شریف کے دور میں دن رات ہونے والی محنت اور ترقی چار سال میں برباد کر دی باقی باتیں کرتے رہیں ہم صرف کام کریں گے وزیرالہ پنجاب مریم نوازکار صوبائی وزراء اور پارلیمانی سیکیٹریز سے خطاب کہاں مہنگائی کم ہو رہی ہے عوامی ریلیف کے لیے مزید اقدامات کریں گے گورننس ان کا اسلام آباد میں امکیم کے ارکان قومی اسمبلی اور سینٹرز کے ازاز میں شایہ شرکہ کا موجودہ ملکی صورتحال میں وزیرالہ اعظم شہباز شریف پر بھرپور اعتماد کا اظہار عوام کی فلا و بہبود کے لیے قانون سازی کی مکمل حمایت کا اظم پشاور ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافہ تعداد تیس ہو گئی صدر مملکت کی منظوری سے نوٹیفیکیشن جاری اس سے پہلے پشاور ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد بیس تھی سانحہ بلدیہ گیارہ ستمبر دو ہزار بارہ کراچی کی تاریخ کا خوفناک دن دو سو انسٹھ افراد کو زندہ جلائے جانے کے واقعے کو بارہ ورز گزر گئے جان بہا کفرات کے برسہ کے زخم آج بھی تازہ پیاروں کی یاد آنکھیں نم مالی امداد کے بعدے بھی آج تک پورے نہیں ہوئے غزہ کے علم واسکم میں قتل عام سے انسانیہ شرم سار اسرائیل کے بم حملے میں اکتاریس فلسینی شہید انیس لاشیں مل گئیں سعودی عرب ترکی اور اردن کی جانب سے شدید مضمت غزہ میں مشن مکمل ہونے والا ہے اگلا محاذ حزباللہ کے خلاف کھولیں گے اسرائیلی وزیر دفاع کا دعویٰ اوپیک کی تیل کی طلب میں کمی کی پیشگوئی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں تین برس کی کم ترین سطح پر برطانوی خام تیل ارسٹ ڈالر فی بیرل اور امریکی خام تیل ساڑھے پینسٹ ڈالر فی بیرل پر فروغت ہونے لگا پاکستان سے ٹاکرا انگلنڈ نے ٹیسٹ کارٹ کا اعلان کر دیا بینسٹوکس ٹیم کی قیادت کریں گے کرس وکس کی واپسی ہری بروگ جو روٹ کرس جارڈن بھی ٹیم میں شامل انگلیش ٹیم دو اکتوبر کو پاکستان پہنچے گی پہلا ٹیسٹ سات اکتوبر سے شروع ہوگا اور ملت کا پاسبا ہے محمد علی جنا برے سغیر کے مسلمانوں کو آزادی کا تحفہ دینے والے عظیم رہنما کی چہتر بھی برسی پوری قام قائدی آزم محمد علی جنا کو خلاجی عقیدت پیش کرے گی قائدی آزم کے افکار پر عمل ترقی کا صاف اور باز راستہ ہے